کہتے ہیں کہ زید نے کوئی کاروبار کرنا تھا کسی سے کچھ پیسہ مانگا کہ پیسہ دے دو اس نے اپنی بیوی کے سونے کا سیٹ دیا جو ایک لاکھ کا سوہ لاکھ کا بھی کا اور اس نے پھر جب واپس کرنے کے لیے وہ رقم دی تو اس نے کہا کہ نہیں اس سیٹ کی قیمت کے مطابق اب جو کرنٹ قیمت ہے وہ مجھے دی جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سونا وغیرہ کو قرضے پر دینا یہ قطن غیر مناسب ہے کیونکہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتے رہتی ہیں اسی قسم کے پرابلمز آتے ہیں اور اس میں سود کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے وزن کا سونا دیا تھا واپس اتنے وزن کا وہ سونا دے دیں بس اتنے ہی وزن کا سونا مثلا جڑڑ تولہ سونا تھا تو جڑڑ تولہ سونا ان کو واپس کر دیں تو ٹھیک ہے یہ قیمت کے اوپر نہ کریں اس میں سود کا انصر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ رقم اوپر نیچے یعنی سونے کی قیمت پرائز وغیرہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اتنے ہی وزن کا سونا دے دیں